اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم بیسک گرامر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج سے ہم بیسک گرامر کے بارے میں ڈیسکس کریں گے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے، اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے ہم تمام کو ڈیٹیل سے ڈیسکس کریں گے اگر سبجیکٹ کو دیکھیں تو فکرے میں کسی بھی کام کے کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور سبجیکٹ کا کیا رول ہوتا ہے فکرے میں اور سبجیکٹ کیوں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سنٹینس بنانے کے لیے تو اس کو ہم دیکھیں گے with example تو سبجیکٹ اردو میں فائل کو کہتے ہیں فکرے میں کسی بھی کام کے کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اسی طرح سنٹینس کمپلیٹ بنتا کیسے ہے سبجیکٹ ہے اس کے بعد verb ہے اس کے بعد object ہے فائل میں میشہ فکرے کے شروع میں use ہوگا مطلب سبجیکٹ جب بھی ہم لگائیں گے فکرے کے start میں لگائیں گے اس کے بعد verb ہے اس کے بعد object means کوئی بھی اگر فکرہ ہم نے بنانا ہوتا ہے تو اس کا ایک proper فارمولہ ہوتا ہے سبجیکٹ verb plus object جیسے ہم example دیکھ لیتے ہیں اگر singular subject کو دیکھیں تو she وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے he وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور it یہ غیر جاندار چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اگر plural کی بات کریں تو i میں وی ہم یوں تم دے وہ جمع کے لیے means یہ subject میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد examples میں دیکھتے ہیں he drinks water وہ پانی پیتا ہے he اس میں کیا ہے subject ہے اور drinks اس میں کیا ہے verb ہے اور water کیا ہے object ہے اسی طرح i eat meal مطلب میں کھانا کھاتا ہوں تو i اس میں subject ہے eat verb ہے meal object ہے ہم سکول جاتے ہیں we go to school وہی اس میں کیا ہے subject ہے اس طرح you drink tea اس میں you subject ہے اسی طرح اور example دیکھ لیتے ہیں they are friends وہ دوست ہیں تو اس میں they کیا ہے subject ہے مطلب جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد they eat وہ کھاتے ہیں تو اس میں they کیا ہے subject ہے وہ گاتے ہیں they sing تو اس میں they کیا ہے subject ہے اس کے بعد وہ استاد ہیں they are teachers تو اس میں they کیا ہے subject ہے اس طرح اور example دیکھ لیتے ہیں she helps وہ مدد کرتی ہے she opens وہ کھولتی ہے she studies وہ پڑتی ہے she sleeps وہ سوتی ہے she travels وہ سفر کرتی ہے اسی طرح اگر he کی بات کریں جو ہم لڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں he plays وہ کھیلتا ہے he cries وہ روتا ہے he teaches وہ پڑھاتا ہے he eats وہ کھاتا ہے he goes وہ جاتا ہے تو یہ تمام sentences میں جو سب سے پہلا word ہے اس subject ہے she اسی طرح اور examples ہیں it کی بات کریں تو یہ کام کرتی ہے it works یہ کتہ ہے it is a dog یہ کہانی ہے it is a story یہ بلی ہے it is a cat یہ ایک کتاب ہے it is a book آئی کی بات کریں تو آئی جب subject کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میں ایک لڑکا ہوں I am a boy میں اچھا ہوں I am good ہم خوش ہیں we are happy ہم اماندار ہیں we are honest ہم طالب علم ہیں we are students تو اس میں we and you both are subject اس طرح آپ کے کرنے کے لیے یہ exercise means آپ نے یہ فکریں بنانے ہیں اور ان میں دیکھنا ہے subject کونسا ہے وہ کام کرتے ہیں میں کھیلتا ہوں تم جاتے ہو ہم سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے subject کونسا ہے اور verb کونسا ہے اور object کونسا ہے